یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے نحمد ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد دوستو یہ دنیا اللہ والوں سے بھری ہوئی ہے پہلے بھی اللہ والے آتے تھے اب بھی اللہ والے موجود ہیں خیامت تک اللہ والوں کا سلسلہ جاری رہے گا کہ ان اللہ والوں میں جو گزرے ہیں ان کے جندگیاں بس اللہ کے لئے ہوتے تھے ان کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے لئے ہوتا تھا بس وہ اللہ کے لئے جیتے تھے دین کے لئے جیتے تھے اور دینداری میں ان کے جندگیاں گزرے ہیں تو ان کے جندگیاں ہمارے لئے نمونہ اور سبخ ہے تو ان کے جندگیوں کو ہم نمونہ بنائیں ان کے جندگیوں کو یاد کریں ان کا جندگیوں کا جائزہ لینا ان کے بارے میں سننا بولنا بھی باعث رحمت ہے تو ان میں داتا گنج بخش رحمت اللہ لے یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں آپ کا اتنا شرچہ ہو گیا تھا کہ ہر جگہ جب بھی جہاں بھی یہ جاتے تھے تو ان کے استقبال بڑی آلے پہ مانے پہ ہوتی تھی تو ایک مرتبہ ہندوستان کو تشریف لائے تو ہندوستان کے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ لے آ رہے ہیں تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے بے تہاشا انتظار میں تھا بادشاہ تو داتا گنج بخش رحمت اللہ لے آئے تب تشریف لائے ہندوستان کو آئے تو ان کو دعوت دی گی دعوت دے کر کے ان کو بلایا گیا رمضان کا مہینہ تھا آپ جو ہے بادشاہ کے بلانے پر بادشاہ کے دعوت پر اس کو قبول کر کے جا رہے ہیں بادشاہ کے باس تو حضرت کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے کتنے بڑے اللہ والے تھے سب کے ذہنوں میں سب کے پاس ان کی تعرف تھی تو لوگ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ملاقات کے لیے بے تہاشا انتظار میں تھے تو حضرت سے ملنے کے لیے لوگ آگئے بہت سارے لوگ آگئے بے حساب لوگ اب حضرت جو ہے بادشاہ کی دربار تک پہنچ گئے دیکھے تو کیا ہے پھولوں کا جو ہے راستہ بنایا ہوا ہے بادشاہ آپ کے قدموں میں ہے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے تو اس وقت میں بادشاہ بولے کہ آئیے حضرت تشریف لائیے تو داچہ گنج بکش رحمت اللہ اپنے دل کی طرف دیکھئے تو آپ کا نفس کہتا ہے کہ داتا تو تو بڑا اللہ والا بن گیا دیکھ آج بادشاہ تیرے قدموں میں ہے ایسا دیکھ کہ کتنے لوگ تیرے انتظار میں آئے ہو گئے ہیں ایسی بات جب بولتے ہیں وہ دل کی طرف دیکھتے ہیں نفس کی طرف تو آپ کو نفس موٹا ہونے لگا آپ کو دھوکیوں میں ڈالنے لگا تو آپ کیا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا اللہ والے اللہ والے ہی وقتیں ہیں دوستو رمضان کے مہینے میں دوپیر کے وقت میں آپ جو ہے جھولی میں ہاتھ ڈالتے ہیں خجور نکالتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو دیکھنے والا ہر کوئی حیران و پریشان یہ کیسی بات ہے اتنے بڑے اللہ والے جن کو دیکھنے کے لئے ہم آیا ہیں تو یہ جو ہے رمضان کے مہینے میں دوپیر کے وقت میں ہمارے بچے بچے تک بھی روزہ ہے لیکن یہ اللہ والے جن کو ہم سمجھ کر آئے ہیں وہ کھا رہے مطلب روزے سے نہیں ہیں حقیقت میں اے ہے کہ حضرت روزے سے تھے لیکن نفس کا جب دھوکہ سمجھ میں آ گیا تو نفس کو کچلنے کے لئے نفس کو دبانے کے لئے آپ اتنا بڑا کام کر دی اور جب جو ہے آپ نیچے اترے اپنی سواری سے دیکھتے کیا ہیں بادشاہ کے دروازے آپ کے لئے بند ہو جاتے تھے بادشاہ پہ اندر چلا گیا تھا سب جو ہے آپ کو منامت کرتے ہوئے جو ہے یہ کیسا اللہ والا ہے کہاں کا اللہ والا ہے جب بولتے ہوئے جا رہے ہیں پھر آپ جو ہے نفس کے طرف دیکھیں تو نفس بولتا ہے آپ کا اے داتا کتنا کام کر دیا تو کتنا کام کر دیا تو تو لوگوں کے سامنے زلیل ہو گیا تو یہی تو میں چاہتا تھا میرا نفس کبھی بھی موٹا نہ ہو میرا نفس دبے رہے میرے نفس کے دھوکے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس کا مجھے ڈر تھا ایک روزے کو توڑنے کی وجہ سے ساری زندگی میں اس کے کفارے میں روزے رکھوں مجھے یہ پسند ہے لیکن یہ نفس کے دھوکے میں آ کر کہ میں نفس کے حوالے ہو جاؤں یہ مجھے پسند نہیں تھا دوستو اللہ والے ہوتے ہیں دیکھیں ان کے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا مندی مقصد ہوتی ہے یہ لوگ اللہ کے لئے جیتے تھے ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے تھا ان کے زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ہمیں کوئی تعریف کرتا ہے ہمارے استقبال کرنے کے لئے آ جاتا ہے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگتے ہیں تو یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس کے دھوکے کو پہچاننا بہت ضروری ہے اچھے اچھوں کو جہنم کے انگاروں تک یہ نفس پہنچایا ہے شیطان کیسے بنا شیطان نفس کی وجہ سے بنا نفس جو ہے بہت خطرناک ہے کبھی بھی نفس کے اوپر بھروسہ نہ کریں یہ نفس ہمیں دھوکہ دینے والا ہے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے ہمارے دلوں کے اندر خواہشات کو بھارنے والا ہے ہمارے نفس نفس کے اوپر اعتوار نہ کریں بس اللہ کے دین کے لئے ہم جندگی گزارنے والے بنیں تو یہ نفس کے دھوکے کو پہچاننے والا بس اللہ کا ولی بنتا ہے تو ہم بھی ہمارے نفس کے دھوکے میں نہ آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے جنہے جزا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے باخور دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ